موسیقی غزہ جنگ کی وجہ سے ادریل کی خود کی اکانومی کی کنڈیشن کچھ زیادہ بہتر ہے نہیں وہاں پر ان کی اپنی سینٹرل بینک کی فگر کے حساب سے ففٹی نائن بلین ڈالر سے زیادہ کا نقصان اس جنگ کی وجہ سے پہنچنے والا ہے ادریل کو اور اس کے ساتھ ساتھ وہاں پر صورتحال کچھ یوں ہے ناظرین کہ سترہ ہزار جو فورن ورکرز تھے وہ وہاں سے بھاگ چکے ہیں نو دو گیارہ ہو چکے ہیں سترہ ہزار اس جنگ کی وجہ سے اور پانچ لاکھ اسرائیلی وہ بھی وہاں سے جو ڈیول نیشنل سے وہ بھی وہاں سے اب تک جا چکے ہیں اسرائیل سے پانچ لاکھ اسرائیلی جا چکے ہیں سترہ ہزار فورن ورکرز جا چکے ہیں اور جہاں تک بیروزگاروں کا سوال ہے تو سات لاکھ چونسٹھ ہزار اسرائیلی بیروزگار ہو چکے ہیں اب تک اس جنگ میں سیون ہنڈرڈ اینڈ سکسٹی فور تھاؤزن اسرائیلی سے لیکن اس کے باوجود بھی آپ دیکھئے کہ دنیا کا ایک ملک ایسا ہے جہاں پر لمبی لمبی لائنیں لگی ہوئی ہیں میلوں دور لائنیں لگی ہوئی ہیں جناب میلوں دور لائنیں اور ہزاروں کی تعداد میں وہاں پر لوگ لائن بنا کے کھڑے ہوئے ہیں کہ ہم جنگ زدہ علاقے میں جائیں گے نوکری کرنے کے لئے اور وہ ملک ہے ناظرین انڈیا انڈیا کے اندر جو جوب مارکٹ ہے وہ انتہائی خراب ہے ان دنوں بلکہ کافی عرصے سے لے کے جتنے جوب انڈیا کو پروڈیوس کرنے چاہیے انڈیا اتنے پروڈیوس نہیں کر رہا ہوتا اور بلکہ اپوزیشن جماعتوں نے یہ جو الیکشن کی کیمپین ان کی چل رہی ہے تو یہ جو بیروزگاری ہے وہ مین مددہ ہے اس کے اندر اتنی زیادہ وہاں پر جوب کے کریسز ہیں تو اس وجہ سے وہاں پر اسرائیل میں جنگ کے باوجود پتہ بھی ہے کہ جنگ چل رہی اسرائیل میں پھر بھی ایک لمبی لائن لگی ہوئی ہے کہ ہم اسرائیل جائیں گے نوکری کرنے کے لیے کیونکہ اسرائیل نے ان کو کہا ہوا ہے انڈیا کو کہ دیکھیں اپنا جو لیبر طبقہ ہے وہ بھیجی ہے یہاں پہ سیمٹ اٹھانے والا بجری اٹھانے والا کانسٹرکشن کے جو سیکٹر ہے اس کے اندر کام کرنے کے لیے اب مزدور بھیجیں ماہ سے کیونکہ ہم یہاں پر جو فلسطینی کام کرتے ہیں تو ان کو نکال دیا ہے تو جاب ہمارے پاس ہے نہیں تو ان کو بھیجی ہے تو لمبی لائن لگی ہوئی ہے اب دیکھئے عالمی میڈیا کیسے اس کو ریپورٹ کر رہا ہے عرب نیوز نے لکھا ہوا ہے کہ ہنگری انڈیانز کیو فور ایدرائیل جابز از وار ان غزہ رہے جس ہنگری انڈیانز بوکے انڈیانز دیکھیں کیا وہ اسٹوری لگا رہا ہے وہ کہہ رہا ہے جنگ کے باوجود بھی وہاں پہ جانے کے لیے لائنیں لگی ہوئی ہیں اور الجزیرہ نے کہا کہ انڈیٹرڈ بائی غزہ وار تھاؤزنس آف انڈیانز ترن اپ فور جابز ان ایزرائیل ایزرائیل سسپنڈڈ ورک پرمیٹس فور تھاؤزنس آف پیلسٹینیانز آفٹر اکتوبر سیون انڈیانز آر کینگ اپ تو ریپلیس دیم امیڈ پرزیسٹنٹ جابلیسنس ایٹ ہوم تو یہ صورتحال ہے وہاں پہ لیکن یہاں پہ ایک چیزیں کنسیڈر کرنے والی ہے انڈیا کے لیے ماحول وہاں پہ دن بدن انڈیا کے لیے انفیوربل ہوتا چلا جا رہا ہے میڈلی ایسٹ کے اندر because of these policies پرو ایزرائیل policies ہے نا کہ وہاں پہ کوئی ملک دنیا کا وہاں پہ اپنے لوگوں کو جنگ میں نہیں جھونک رہا تو یہ جھونک رہے اور پھر جب یہ جنگ ختم ہوگی نا ناظرین کچھ عرصے کے بعد سینہ چوڑا کر کے مودی صاحب بولیں گے جب ساری دنیا آپ کے خلاف تھی تو ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہوئے تھے حالانکہ یون کے اندر یہ لیدریل کے خلاف وڈ دے کے آتا ہے لیکن یہ جو چیزیں ہوتی ہیں نہیں یہ پھر تاریخ میں لکھی جاتی ہیں کہ دیکھیں کوئی بھی کھڑا نہیں تھا ہم آپ کے ساتھ کھڑے تھے اور یہ سارا تو میں نے کہا کہ ان کے لیے باقی کے میڈلی اسٹ میں حالات انڈیا کے لیے because of these stupid policies باقی کے میڈلی اسٹ میں حالات خراب ہو رہے ہیں ایک واقعہ ایسا ہوا ہے جو کہ concerning انڈیا کے لیے ایک جہاز جا رہا تھا وہ جہاز تھا تو یوکے کا مارشل آئی لینڈز میں میرے خیال سے ریجسٹر تھا لیکن اس کے اوپر بائیس انڈینز تھے کریو جو جہاز کا تھا بائیس اس پہ انڈینز تھے اس جہاز کے اوپر اس پہ میزیل پھوڑ دیا ہوتیوں نے ریٹسی کے اندر اور وہ پورا کا پورا جہاز ہی دھپڑ دوس ہو گیا ہے اور اس کے چلتے پھر ہوا یہ کہ انڈیا کے وہاں پر انڈیا نہیں کیونکہ کافی سارے انڈیا کے جہاز ریسنٹلی اٹیک ہوئے نا ان کے اوپر اور انڈین کرو جن کے اوپر تھا تو وہ اٹیک میں آئے ہیں تو انڈیا نے ایک وارشپ اپنی وہاں پر ڈپلائے کر رکھی ہے اس جہاز نے امرجنسی کال کی اور وہ جو کال تھی یہ انڈیا کی جو جہاز وہاں پر نیئر بائی تھا تو انہوں نے اس کو پک کیا تو وہ وہاں پر گئے ہیں آگ بجھانے میں انہوں نے ہیلپ کی ہے اس جہاز کی اب آگ تو بجھ جائے گی اس جہاز کی لیکن میسیج چلا گیا ہے انڈین کرو والے جہاز کو ہٹ کیا گیا وہاں پر انڈین ایکسپریس کہتا ہے کہ مرچنٹ شپ وچ ٹونٹی ٹو انڈینز ہٹ بائی ہوتھی میسائل ان گلف آف اڈن نیوی ریسپونس یمنز ایران آلائنڈ ہوتھی میلیٹرنٹس ہیو لانچڈ ویبز آف ایکسپلوڈنگ ڈرونز ان میسائلز ایت ویسلز سنس نومبر نائنٹین ان ریسپونس to israel's military operations in ghazza اور ہندوستان ٹائمز کہہ رہا ہے کہ انڈیا کی شپ وہاں پر گئی ہے نیوی کی ہوتھی اٹیک نیوی سنڈ آئین ایرس وشاکہ پٹنم to help burning vessel with 22 انڈینز on board in gulf آف اڈن اور اس میں وہ کہتا ہے کہ یون سہوتھی rebels have claimed responsibility for the attack according to the guardian they have claimed that their naval forces carried out an operation targeting what they described as the british oil tanker marylanda in the gulf آف اڈن ہوتھی military spokesperson یہیہ سری in a statement said that the group used the appropriate nail missiles and that the strike was direct تو صورتحال کچھ بہتر نہیں ہے مطلب انہوں نے british oil tanker بول کے ان کو ہٹ کیا جہاز کو لیکن اس کے اوپر تھے انڈینز اب ظاہر ہے انڈیا کے پاس limited options ہیں پچھلے جنوں آپ کو یاد ہوگا ایران نے اٹیک کر دیا تھا یہ جو گجرات کا کنارہ تھا اس سے تھوڑا ہی دور سمندر کے اندر ایرانی ڈرونز آئے تھے انہوں نے انڈین جہاز کو ہٹ کیا تھا تو اس کے بعد یہ ہوا کہ مطلب کھربلی مچ گئی تھی اور بھکتوں کی طرف سے کافی دباؤ آنا شروع ہوا کہ بھئی یہ کیا ہوا آپ ریسپونڈ کریے تو ان کو جیسے کوئی بچہ روتا ہے نا تو ماں اس کو کچھ جھوٹی سچی کہانیاں سنا کے اور اس کو جو نے چندہ مامو یہ دیکھو چندہ مامو اس طرح ہوتا ہے اس پہ گھر بنا ہوتا ہے بڑھی آ رہتی ہے ایسے ہی فرضی کہانیاں سنایاں کہ بچوں کو شانت کیا جاتا ہے تو بھکت بھی ایسے ہی ہیں مدی سرکار بھکتوں کو ایسے ہی ٹریٹ کر رہے ہوتے ہیں ان کو ڈراما دکھا کے کچھ کر کے کوئی ڈائلوگ بول کے وہ ان کو شانت کروا رہے ہوتے ہیں تو انڈیا کی ڈیفنس منسٹر صاحب راجناہ سنگھ نے نیبو مرچی والے بابا نے ایسے ہی ڈائلوگ مارا تھا پاتال کی گہرائیوں سے سمندر کی گہرائیوں سے کھوچ کر بھی بدلہ لیں گے جنہوں نے ہمارے اوپر اٹیک کیا وہ دن ہے آج کا دن ہے ایک گولی تک نہیں فائر کی اس کی طرف ایران کی طرف بدلہ لینا تو دور کی بات ہے جے شنکر بلکہ وہاں پہنچ گیا سلامی دینے کے لیے ایران کے اندر اور وہاں پر گڑی گڑیوں کے ذارے کسی کو یاد ہی نہیں کہ کوئی ایران نے حملہ کیا تھا ہمارے جہاز کے اوپر یہاں پر بھی دیکھئے انڈیا کے اپنے جہاز گزر رہے ہوتے ہیں ان کا ٹریڈ جو جاتا ہے یورپ کی طرف تو وہاں سے گزرتے ہیں افریقہ کی طرف اور میڈلیسٹ کی طرف اور ہوتیوں کے پاس لانگ رہے ہیں جی ڈرانز اور مسائلز ہیں انڈیا جانتا ہے یہ چیز تو ان کو اس طرح ریسپونڈ نہیں کر سکتے امریکہ اور انہوں نے غلطی کر دی یوکے والوں نے اب آئے دن ان کے جہازوں کے اوپر حملے ہو رہے ہیں تو پہلے تو ازرائیل کے لیے ریٹس ہی بند تھا اب تو امریکن اور بریٹیش شپس کے اوپر حملے ہونا شروع ہو گئے اب امریکہ اتنا بے بس ہو گیا ہے کہ وہ ایران کو انہوں نے چائنہ کے ذریعے کہلوانے کی کوشش کیے کہ یہ ذرا ہلکہ ہاتھ رکھیں ہوتیوں کو بولیے ہمارے جہازوں کو ہٹ نہ کریں ہلکہ ہاتھ رکھیں یہ امریکنز نے میسیج بھیجوایا ہے ایران کو تو چائنہ کہ چائنہ کو بولا ہے کہ آپ بولیے ہماری بات نہیں سن رہی ہے کہ ہوتیوں پر پریشر ڈالیں اور ہمارے اوپر اٹیک کم کروائے لیکن میرا نہیں خیال کہ یہ ریلیف ان کو ملے گا از لانگ از اسرائیل کے حملے جاری رہتے ہیں غزہ کے اوپر یہ ہوتی میرا نہیں خیال کہ بات آنے والے ہیں وہ بھی یہاں سے جاری رکھیں کیونکہ یہ پبلک کا پریشر شدید ہے اگر آپ وہاں ریلیز دیکھیں نا ناظرین بہت بڑی تعداد ملینز کی تعداد میں لوگ آتے ہیں وہاں پہ تو ہوتیوں کے اپنے اوپر بھی اندرونی دباؤ کافی ہے پبلک کا وہاں پہ تو میرا نہیں خیال کہ یہ حملے سٹاپ ہوں گے انڈیا کے لئے البتہ سوچنے کی بات ضرور ہے یہاں پہ کہ میڈلیسٹ اتنا سیدھا سادھا نہیں ہے جتنا وہ سمجھ رہے ہیں یہ جلے بھی کتنا سیدھا ہے بھائی یہ ریجن جیسے دیکھتا ہے ویسے ہے نہیں اور یہاں پر اگر ایک بار مسئلہ چھڑ جاتا ہے تو پھر وہ ریزولو ہونا بڑا مسئلہ ہوتا ہے ختم ہونا بڑا ایشو ہوتا ہے ہمارے ریجن میں ایسا ہوتا ہے ایشو کوئی چھڑ جاتا ہے تو ختم بھی ہو جاتا ہے اتنا جلدی جیسے انڈیا نے پاکستان کے اندر گزویٹ کی تھی ابھی نندن والا واقعہ جو پائلٹ انڈیا کا پکڑا گیا تھا دو تین روز کے اندر وہ مسئلہ حل ہو گیا تھا ایران نے پاکستان پر مسائل مارا پاکستان نے ایران کے اوپر سٹرائک کر دیا مسئلہ حل ہو گیا لیکن دو تین روز کے اندر افغانستان اور ایران کے درمیان مسئلہ ہوتے ہیں دو تین روز کے اندر مسئلہ حل ہو جاتا ہے پاکستان افغانستان کے درمیان مسئلہ ہوتا ہے حل ہو جاتا ہے لیکن یہاں میڈلیسٹ میں ایسا نہیں ہوتا یہاں پہ کوئی پرابلم ہوتا ہے تو وہ لمبا چلتا ہے پھر وہ کافی عرصہ اس کو لگتا ہے پھر وہ شانت ہونے میں تو زیادہ آپشن انڈیا کے پاس ہے نہیں لہذا اس حساب سے انڈیا کو پھر یہاں پہ قدم اٹھانے کی ضرورت ہے